آپ یہاں کی بیٹی ہیں یقینہ نہ لگ لگ حصوں میں جا کر آپ لگاتار یہاں کے لوگوں کو ہنر بھی سکھاتے ہیں مومبئی سے آ کر آپ اپنے زمانے کے بہت مشہور اداکار رہی ہیں لیکن ان سب کے بیچ آزمگڑ یافر پوروانچل وکاس کی راہ پر پیچھے رہ گیا تھا جو نئی سرکار آئی موڈی جی کا کہنا ہے دوہزار چودہ کے بعد یہاں پر وکاس کی رفتار بنی پوروانچل ایکسپرس وے اب اسی آزمگڑ کو بھی جوڑتے ہوئے نوزلوں کو لے کر آگے بڑھے گا تو اس ایکسپرس وے کو لے کر بھی راجنیتی چل رہی ہے آپ کو بھی جانکاری ہوگی اکھلیش عادت جی نے فیتہ کاٹ کر اپنی راجنیتی کہا میں نے بنوائے ہے موڈی جی اور ان کی سرکار اس کا کریڈٹ لے رہی ہے تو اس پولٹیکس کو ایکسپرس وے پر جو پولٹیکس چل رہی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہے یہ تو ہونا ہی ہے راجنیتی کا مطلب ہی یہی ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اکھلیش جی نے ہی اس کو شروع کروایا تھا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ایک ایسی مہم ہے جس میں ایک سرکار نے شروع کیا اور دوسری سرکار نے اس کو کمپلیٹ کیا یہی ہونا چاہیے عام طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ایک سرکار کری تو دوسری سرکار اس کو بالکل روک دیتی ہے تو یہاں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ آگے بڑھا اور جس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اس سے تو دونوں سرکاروں کو اس کے لیے کریڈٹ ملنا چاہیے تو مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں سرکاروں کو کریڈٹ ملنا چاہیے لیکن شروعات اکھلے شادت جی کے اور سے کروایا تھا آپ نے یہ کہا آزمگڑ میں ڈیبلیپمنٹ کے کام یوگی جی آئے تھے پچھلے ہی ہفتے ان کے اور سے کہا گیا کہ آزمگڑ کا نام آریامن گڑ بنانے کی بات ان کے اور سے کہے گئی ہے اور آپ کی بھی نام میں آزمی ہے کیفی آزمی کا یہ شہر ہے تو آزم نام کو لے کر بھی ایک الگ طرح کی سیاست چل رہی ہے مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ میرا نام آزمی ہے اور مجھے بہت فقر ہے اپنے نام پر اور کیفی آزمی نے آزمگڑ کو صرف ہندوستان میں ہی نہیں انتر راشتر پر انہوں نے اس کا نام آگے بڑھایا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میری جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ آئیڈنٹیٹی میری آپ چھین لیں گے تو مجھے اس کا بہت دکھ ہوگا کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھئے جب آپ کو کوئی علاقہ ہے اور اگر وہ پیچھے رہ گیا ہے تو سب سے زیادہ ضرور تسرکار کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ پچھڑے ہوئے علاقے کو پوری طرح سے مضبوط کرے یہ نام بدلنے سے تھوڑی ہو جائے گا نام بدلنے سے صرف کڑواہٹ ہوگی اور صرف دکھ ہوگا اور صرف تکلیف ہوگی آپ اپنا صحیح پورا جو ہے جو سرکار سے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس ایریا میں آپ ڈیویلپنٹ لائے لوگوں کو صرف پرگتی کی ضرورت ہے صرف اچھی سڑکیں چاہیے ان کے سر پر اور نوکری کی کتنی بڑی مانگ ہے آپ دیکھئے میرے اطراف میں نوجوان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہ اتنے مایوس ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھائی لکھائی کی ان کو یہ بولا تھا کہ آپ کو یہ ڈگری مل جائے گی وہ ڈگری مل جائے گی اس کے بعد آپ کو کام مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو نوجوان جو ہمارے ہیں ان کو کام ملنا چاہیے یہ صحیح راستہ ہے جس کے اوپر تمام سرکاروں سے میں گزارش کروں گی کہ آپ ان مددوں کو لے کر آگے آپ تمام مددوں پر بولتی ہیں اور مجھے کان میں سے آواز دی جاری ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے درشق ہیں جو آپ سے جانا چاہتے ہیں یہ جو آزادی کو لے کر کچھ کانٹروورسی سامنے آئی ہے کچھ ایسے نہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پر اگر کچھ لائن میں ٹپ پریں آپ کر دیں مجھے نہ جو شخص اس کے بارے میں بول رہی تھی ان میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ جن لوگوں نے اس پر ریائٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ملک میں بہت سنجیدہ اور بہت مشکل گمبھیر ستی تھی اور اس میں جو ہیں جو لوگ پوزیٹیو بات کرتے ہیں جو پوزیٹیو کام کرتے ہیں جو دلوں کو توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان سے مجھے زیادہ دلچسپی ہے توڑنا اپنا کام کیفی آزمی نے یہ کہتا ہے توڑنا اپنا کام نہیں ہے ہم دلوں کو جوڑنے والے ہم لوگ وہی ہیں شبانہ سے بلکل بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی وہ کنگنا کی بات کو توجہ نہیں دینا چاہتی ہیں لیکن اب اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہندوٹو کو لے کر بھی ایک الگ طرح کی سیاست کتابوں پر پولٹک شروع ہو گئی ہے سلمان خرشید جی کی کتاب سامنے آئی ہے وہیں راشد علوی صاحب نے کچھ ہندوٹو کو لے کر بات دی تو اس کو لے کر جیز شیرام کو لے کر جو بوال چل رہا ہے اس کو کیسے آنے